بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز علیہ وطالبہ السلام علیکم کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش رہیں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنا پڑھائی کا کام شوق دلچسپی اور توجہ سے کریں میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میں اپنے سکس کلاس کے بچوں سے مخاطب ہوں آج ہم اپنے سبک نمبر ایک میں اردو گرامر کا کام کریں گے بیٹا سکس لاس آپ سب کو دسمبر پلین مل چکا ہے اور دسمبر پلین میں کیے جانے والے کام کی فیرس یعنی دسمبر پلین میں ہم جو بھی کام کریں گے اس کی فیرس آپ کے پاس آ چکی ہے ان میں سے سب سے پہلا کام ہمارا مضمون ہے اور مضمون کے انوان بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے کس پہ مضمون لکھنا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مضمون کیا ہے اپنے مضمون کو لکھنے سے پہلے ہم یہ چیز گرامر میں دیکھتے ہیں کہ گرامر میں مضمون کیا ہے اس سے پہلے بھی بیٹا آپ چھوٹے کلاسز میں مضمون لکھ چکے ہیں لیکن چونکہ آپ سکس کلاس میں ہیں سکس کلاس میں آپ کو مضمون کے لئے کچھ چیزوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے اور وہ اسی صورت ممکن ہے آپ یعنی مصمون سب سے پہلے یہ کہ آپ مصمون خود سے لکھ سکیں اس کے لئے جو ضروری چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال لکھنا ہے کہ آپ کو اس مصمون لکھنا کیسی ہے اور آپ سب تو پہلے اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کے سلیبس میں مصمون کی حیثیت اردوگرامر میں بہت اہم ہے بیٹا جب بھی آپ پیپر دیتے ہیں تو اس اردوگرامر میں سب سے زیادہ مارکس آپ کے حضرت ہیں سب سے زیادہ نمبر کس سوال کے ہوتے ہیں مصمون کی تو آئیے اپنے انوان پر اس انوان پر جو کہ آپ کو دسمبر پلان میں دیا گیا ہے اس پر کام شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ مصمون کیسے لکھا جاتا ہے اس میں کیا تفصیل ہم دیتے ہیں اس کا آغاز کیسے کرتے ہیں اس کے نفس مصمون میں کیا چیزیں شامل کرتے ہیں اور اس کا اختتام کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے مضمون انوان ہے آپ کا جو آج اس پہ ہم سبق نمبر ایک کر رہے ہیں وہ ہے مضمون نویسی کے اصول اس میں لفظ استعمال ہوا ہے مضمون نویسی تو مضمون کا تو بیٹا آپ کو لفظ کا پتہ ہے کہ مضمون جو ہے وہ اپنی زبان میں اپنے خیالات کا اظہار آسانی سے دوسروں تک پنچا سکنا دوسروں تک اپنی بات بتا دینا یا دوسروں کے لئے جو بھی آپ مضمون ٹوپک سلیکٹ کرتے ہیں آپ انوان لیتے ہیں آپ اپنی زبان میں اپنی دل کی بات اس میں بتاتے ہیں اس مضمون میں اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں تو یہ تو ہے مضمون انویسی اس کے ساتھ نیکس اگلا لفظ ہے نویسی تو مضمون نویسی کیا ہے مضمون نویسی ہے کسی بھی موضوع یا انوان کے متعلق کسی بھی موضوع یا انوان کے متعلق اپنے خیالات کو خوبصورت پرکشش اور موضوع الفاظ کو ترتیب سے لکھنا جو آپ انوان لکھنے جا رہے ہیں اس میں اپنے خیالات کو خوبصورت الفاظ میں ڈھالنا اس میں ایسی الفاظ استعمال کرنا جو کہ پڑھتے ہوئے کاری کے لئے دلچسپی کا باعث بنے اور ان کی مناسب ترتیب بھی رکھنا یہ مضمون نویسی ہے نیکس اگلا لکھنا مضمون کے حصے جب ہم مضمون لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم گرامر کے قوائد کے مطابق دیکھتے ہیں کہ گرامر کے قوائد میں مضمون کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کے تین جس یا تین حصے ہوتے ہیں ان کے نام کیا ہیں اس میں سب سے بہلا نمبر ایک پہ ہے تمہید نمبر دو پہ ہے نفس مضمون نمبر تین پہ ہے اختتامیہ باری بارے ہم ان سب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ مضمون کے جو حصے ہیں تمہید نفس مضمون اختتامیہ ہم مضمون لکھتے ہیں ان کا کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں تمہید اس میں ہم مضمون کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ تعریف آپ بورٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر ایک پہ تمہید جو ہے مضمون کا پہلا اور بہت اہم حصہ ہوتا ہے اس میں مضمون کا تعارف پیش کیا جاتا ہے اس میں کیا پیش کیا جاتا ہے مضمون کا تعارف پیش کیا جاتا ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں لکھنے جا رہے ہیں ہم کسی چیز کے مطلق بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کا انٹروڈکشن کیا ہے اس کا تعارف کیا ہے اس میں جب ہم مضمون لکھنے کا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے الفاظ کو پرکشش بناتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں اس کے بعد تاکہ جب کاری اس مضمون کو پڑھنا شروع کرے تو اس کی دل چسپی جو ہے وہ برقرار رہے اس کے بعد نیکس نمبر دو پہ ہے نفس مضمون نفس مضمون مضمون کا درمیانی حصہ ہوتا ہے یعنی پہلا پیراغراف جو ہے مضمون کا وہ ہم نے کس پہ بات کی تمہید پہ بات کی تمہید باندھنا آواز کرنا شروع کرنا جب ہم مضمون کو شروع کر لیتے ہیں اس کا تعارف بتا دیتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ہم جس پہ چیز پہ لکھنے جا رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے کیا ہے یہ الفاظ کے لحاظ سے اپنی اہمیت کے لحاظ سے اس کے بعد نیکس ہم سٹیپ پہ آتے ہیں وہ ہے نمبر دو نفس مضمون تو نفس مضمون کون سا حصہ ہوتا ہے بیٹا نفس مضمون درمیانی حصہ ہوتا ہے مضمون کا اس میں مضمون کے بارے میں تفصیل پیش کی جاتی ہے کہ جو بھی ہم ہمارے خیالات ہوتے ہیں اس ٹوپک کے بارے میں وہ سب کے سب ہم اس حصے میں بتاتے ہیں اس کے بعد نمبر تین پہ جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوا اختتامیہ نمبر تین پہ کیا ہوتا ہے اختتامیہ جیسے کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے ختم کرنا مکمل کرنا اپنی بات کو ختم کرنا اپنی بات کو مکمل کرنا جو ہم نے تمہید باندی تھی جو ہم نے مضمون کا سلسلہ شروع کیا تھا اب ہم اس کو ختم کریں گے تو اس آخری حصے کو کیا کہتے ہیں اختتامیہ اس آخری حصے کو بیٹا کیا کہتے ہیں اختتامیہ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے اختتامیہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں مضمون کو ہم مناسب انداز میں ختم کرتے ہیں اور اس میں مضمون کا ہم نتیجہ بھی بتاتے ہیں اس مضمون جس انوان پہ ہم لوگ لکھ رہے ہیں اس کے نتائز کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس سے کیا نتیجہ اخاذ ہوتا ہے بیٹا یہ ہمارے تعارف تھا مضمون نویسی کا مضمون کے حصوں کا کہ مضمون نویسی کیا ہے مضمون کے حصے کتنے ہیں تو جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ مضمون نویسی جو ہے وہ اپنے خیالات کو خوبصورت پرکشش اور موضوع الفاظ کو ترسیب سے لکھنا مضمون نویسی ہے مضمون کے حصے وہ بھی نمبر ایک میں ہم نے تمہید پڑا نمبر دو میں ہم نے نفس مضمون پڑا نمبر تین بھی ہم نے اقتطامیہ پڑا جب ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دیئے ہوئے انوان آپ کا دسمبر پلین میں سب سے پہلے فیرس میں جو مضمون کا نام ہے وہ ہے کرونا وائرس کیا ہے مضمون کا نام آپ کا کرونا وائرس اس سے پہلے آپ مضمون بیٹا اپنے استاد کی موجودگی میں کلاس میں لکھتے رہے ہیں وہاں پر آپ کو جہاں پہ بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی آپ کو محیہ کر دی جاتی تھی لیکن چونکہ آپ آپ یہ کام اپنے گھروں میں کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ مدد کے الفاظ آپ کو بتا دیتی ہوں جن کو آپ نے اپنی تحریر میں استعمال کرنا ہے بلکل یہ مدد کے الفاظ میں آپ کو بتا دی چلوں ویسے ہی ہوں گے جیسے ہم جملے بناتے ہیں آپ نے آغاز کرنا ہے ابھی آپ اتنی مضمون لکھنے میں مہارت تو نہیں رکھتے لیکن میرے جب ہم کوشش کریں گے اس کام کو کرنے کی تو کوشش سے ہم ہر کام اپنا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں تو آپ کی یہ کوشش انشاءاللہ بہت اچھی رہے گی تو آئیے میں آپ کو مضمون کیلئے کچھ امدادی الفاظ دیتی ہوں یہ کچھ مدد کے ایسے الفاظ ہیں جن کا آپ نے مضمون لکھتے ہوئے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے جو ہم نے اس کا اس کو ریز کر دیا جی بیٹا سب سے پہلے ہم لکھیں گے انوان دسمبر پلین میں بیٹا آپ کا انوان ہے کورونا وائرس کورونا ویڈا دو طرح سے بھی لکھا جا رہا ہے کاف ریک کر سے بھی لکھا جاتا ہے کاف واو سے بھی لکھا جاتا ہے الہدہ سے تو آپ جس طرح بھی چاہیں لکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے ہی نیوز پیپر میں ٹی وی میں دونوں ہی الفاظ سپیلنگ جو ہیں اس کے حروف جو اس میں استعمال ہو رہی ہیں ایک اس طرح سے کورونا دوسرا کورونا تو آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہوں نا آپ نے صرف ابھی اپنی تحریر جو آپ مسمون لکھنے جا رہے ہیں الفاظ کی مدد کے ساتھ اس کی آپ نے اچھے سے کوشش کرنی ہے تو مدد کے الفاظ آپ کے کیا ہے بیٹا میں آپ کو مدد کے الفاظ بورٹ پر تحریر کر دیتی ہوں سب سے پہلا ہے وَبَائِ مَرْز سب سے پہلا کیا ہے وَبَائِ مَرْز نمبر بی آپ ساتھ ساتھ ڈال لیں جب آپ اس کو تحریر کریں گے تو خود ہی آپ مینیج کرتے چلے جائیں گے نیکسٹ ہے نمبر دو پہ چین کا شہر وہان چین کا شہر وہان چین میں شہر تھا ہے سوری چین میں یہ شہر ہے وہان اس کا نام ہے اور سب سے پہلے وَبَائِ مَرْز کی ابتدا کرونا وائرس کی اسی شہر سے ہوئی تھی وہان شہر سے نمبر تین خطرناک بیماری خطرناک بیماری امدادی لفظ کیا ہے آپ کا خطرناک بیماری اس کے بعد نمبر فورٹ بھی ہے دسمبر دوزار دوزار انیس دسمبر دوزار انیس میں چین میں اس بیماری کا آغاز ہوا شروع میں تو یہ وائرس صرف چائنہ تک یعنی چین تک محدود تھا اس کے بعد نیکسٹ نمبر پانچ پہ ہے عالمی وبا نیکسٹ آپ کے پاس ہے عالمی وبا نمبر سکس پہ ہے خوف و حرا حراس خوف و حراس نمبر سیون پہ ہے دنیا کا نظام درہنگ برہن دنیا کا نظام آپ کو پتہ ہے بڑے پیمانے پر لوگڈون ہو گیا تھا سب لوگ دنیا بار میں کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی ملک تھا سب اپنے اپنے ملک میں لوگڈون کر دیا دنیا کا نظام درہنگ برہن یعنی اس میں کوئی ترتیب نہیں رہی بلکہ بہت ہی زیادہ نظام خراب ہو گیا نمبر آٹھ لاکھوں جانوں کا زیا نمبر آٹھ پہ کیا ہے لاکھوں جانوں کا زیا نمبر ناؤں یہ نمبر نائن پہ ہے وائرس کی الامات وائرس کی الامات الامت کی جمع اس کی بعد نیکسٹ ہے نمبر ٹین نمبر دس پہ سماجی فاصلہ نمبر گیارہ یعنی من نمبر الیون پہ کرنٹینہ مدد کرنٹینہ مدد ان سب الفاظ کو میں آپ کو بعد میں ایک دفعہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کرنٹینہ مدد مدد اینٹائزر کا استعمال نمبر تیرہ تھرٹین ہاتھوں کو باقاعدہ دھونا ہاتھوں کو باقاعدہ دھونا نمبر چودہ اچھی غزہ کا استعمال اچھی یعنی اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے اچھی غزہ کا استعمال اچھی غزہ کا استعمال نمبر پندرہ کورونا ویکسین کی تیاری کی مراحل کورونا ویکسین کی تیاری چیوٹہ یہ تو ہوگے ہمارے مدد کے الفاظ سب سے اس بیماری کو کیا قرار دے دیا عالمی وبا دے دیا گیا اس کے بعد نمبر سکس جب اس بیماری کو عالمی وبا بتایا گیا کہ یہ عالمی وبا ہے یہ کہیں پہ بھی فیل سکتی ہے ساری دنیا کے لوگ اس سے احتیاط کریں تو اس سے لوگوں میں خوف و حراز فیل گیا نمبر سیون میں دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا کہ جب سب لوگ خوف و حراز کا شکار ہو گئے تو دنیا کا نظام اسے درہم برہم ہو گیا اس کے بعد جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو رہے تھے یا وہ اس بیماری سے صحتیاب نہیں ہوئے تو وہ اس جہانے فانی سے کوچ کر گئے اس سے لاکھوں جانوں کا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جانوں کا زیاہ ہوا یعنی لاکھوں جانے اسے زیاہ ہوئی یہ وائرس جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے علامات کیا ہیں اس کے پاس کچھ احتیاط تدابیر کیونکہ یہ ایسی ایسا وائرس تھا ایسی بیماری تھی جس میں کوئی ہم میڈیسن یا کوئی دوائی کا استعمال تو نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی اس کی ایسا ٹریٹمنٹ ایجاد ہی نہیں ابھی ہوا تھا تو اس کے لئے احتیاط تدابیر کا لوگ نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا احتیاط تدابیر کیا جا سکتا ہے اس کے لئے سماجی فاصلہ اور اگر کوئی آپ میں سے یا کوئی شہر میں سے کوئی آپ کے ملک میں سے جو بھی اس بیماری کا شکار ہوتا تو اس کو کرنٹینہ مدد کا مطلب ہوتا ہے اس کو الگ تھلگ کر دینا اس کو لہدہ کر دینا اس کے بعد احتیاط اس میں کیا کیا ہے ایک تدابیر فاصلہ اپنے رکھنا تھا بیمار پر جو شخصیت کرنٹینہ مدد کے لیے اس کے بعد سینٹائزر کا استعمال ہاتھوں کے لیے بار بار آپ باہر جاتے ہیں باہر سے آتے ہیں تو آپ نے اچھی غزہ کا استعمال نمبر 14 پہ کیا ہے آپ نے پرحیز کے ساتھ اپنی غزہ کا خود خیال لگ رکھنا ہے جب آپ کی غزہ اچھی ہوگی تو آپ مضبوط ہوں گے بیماری آپ پر تیزی سے حملہ نہیں کرے گی اس کے بعد کیونکہ پہلے دفعہ دنیا میں آئی اس کو دیکھا گیا اس کے بارے میں تحقیق کی گئی تو اس کے لیے پتا چلا کہ ہمارے کوئی ایسی حلاج ہے ہی نہیں ہے اس بیماری کے تو اس کی ویکسین کی تیاری پر کام شروع ہو گیا ہے ویکسین اس ٹائم پر ٹرائل کے مراحل میں ہے تو اللہ کرے اللہ بہتر کرے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالی ہمیں حل ہمارے لئے نکال دے کہ ہم اس وائرس سے بچ سکیں تا کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی زندگی ہماری اس کو پہلے کی طرح نارمل روٹین میں گزارے جی بیٹا یہ آپ کے مدد کے الفاظ ہیں ان مدد کے الفاظ کی مدد سے آپ نے مضمون کو لکھنا ہے مضمون لکھتے وقت آپ نے سب سے پہلے انوان کا ذکر کرنا ہے انوان کے ساتھ ہی آپ نے مدد کے الفاظ تحریر کر نے ہے مدد کے الفاظ پیٹا آپ لوگ نے بلکل ایسے مدد کے الفاظ کو استعمال کرنا ہے جیسے ہم الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں جب آپ کو آسانی بھی ہوگی سب سے پہلے ہر لفظ جملہ بنا لیں اس کے بعد ترطیب دے لیں چونکہ آپ ابھی مضمون لکھنے میں اتنی مہارت نہیں رکھتے لیکن آپ کی کوشش انشاءاللہ اچھی ثابت ہوگی آپ اس کا آغاز کر دیں آپ نے اپنا مضمون جو تحریری کام آپ کو گھر کے الفاظ آپ نے مضمون لکھتے وقت کچھ چیزوں کا خیال لکھنا ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ نے جو مدد کے الفاظ دیئے گئے ہیں ان کا خیال لکھنا ہے اس کے بعد کسی بھی غیر ضروری تفصیلات کا ذکر آپ نے نہیں کرنا کہ مضمون کے مضمون کوئی بھی بات لکھتے اس میں کوئی بھی غیر ضروری بات نہ ہو کم کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں تصدیق نہ ہو یہ جو ہم معلومات دے رہے ہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے بلکل صحیح معلومات کو آپ نے لکھنا ہے مضمون لکھتے وقت آپ نے اس کے پیراگراف کا خیال لکھنا ہے جو نفس مضمون یا مضمون نویسی کا جو آپ کو لکھنا آپ نے مضمون کو بہت خوبصورت اور اچھے طریقے سے اس کو لکھنا ہے صرف برگ پیچ کے جو آپ نے date and day ڈالنا ہے یعنی تاریخ اور دن کا بھی آپ نے سکھر کرنا ہے امید ہے کہ آپ مضمون لکھنے کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے یا جو جو آپ کے مدد کے الفاظ دیئے ہیں وہ آپ کے لئے کافی مدد گار ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ آپ ایک اچھا مضمون لکھ لیں گے مدد کے الفاظ سے تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کسی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ